انسانوں اور جانوروں کے لیے یکسہ نقصان دے دنیا کی دس خطرنات ترین اور جان لیوہ ترین بوٹیوں میں شامل گاجر بوٹی یا پرثینیم تیزی سے ملک پر میں پھیل کر انسانی جانوں اور ملکی زراد کے لیے ایک بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے زرعی ماہرین کے مطابق اس بوٹی نے آزاد کشپیر میں تباہی مچا دی ہے اور وہاں کی زرعی زمین کو تیزی سے باندھ کر رہی ہے امریکہ سے براوندھ ہو کر افریقہ، آسٹریلیا، ایشیا اور پاکستان میں وبا کی طرح پھیلنے والی یہ زہریلی بوٹی جہاں اکتی ہے وہاں موجود دوسرے پودوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے اور زمین کو بنجر کر رکھتی ہے گاجر بوٹی اتنی زیادہ زہریلی ہوتی ہے کہ اگر کوئی جانور اس کو کھا لے تو اس سے ان کے دودھ میں قڑواہت پیدا ہو جاتی ہے اور جانور بیمار ہو کر بلاخر مر جاتا ہے زہریلی دودھ پینے والے بھی یا تو مر جاتے ہیں یا پھر مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں گاجر بوٹی فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے یہ بوٹی اپنی جڑوں سے زمین میں زہریلی مادہ چھوڑتی ہے اور یہ مادہ اگر زمین میں موجود رہے تو دوسرے پودوں کے بیچ زمین کے اندر ہی گل سٹ جاتے ہیں اور کبھی بھی اگنے ہی پاتے ماہرین کے مطابق انسانی جلد پر گاجر بوٹی کے اثرات انتہائی نمائع اور تکلیف دے ہوتی ہیں انسانی جلد اگر اسے چھولے تو سرک دھبے بن جاتے ہیں اور انتہائی جلن کا احساس ہوتا ہے ان لوگوں میں مختلف قسم کی خانسی، دمہ، جلد کی بیماری، آنکھوں کی جلن اور الرجی کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں گاجر بوٹی بالخصوص بارانی علاقوں کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دی جا رہی ہے ماہرین کے مطابق اس بوٹی کے پھیلاؤں میں جنگلات، چھراغاؤں، بنجر زمینوں، خالوں اور نظرانداز کونوں خدروں کا کردار سہولت کارانہ ہوتا ہے گاجر بوٹی یا پارتھینیم دنیا کی دس خطرناک ترین جڑی بوٹیوں میں سے ایک ہے بنیادی طور پر یہ امریکہ سے برامت ہو کر بھارت اور یہاں سے پاکستان میں پھیل رہی ہے گاجر بوٹی کا ایک پودا سات سال تک زندہ رہ سکتا ہے اسے ایک زہریلے پودے کے سفید پھول پچیس ہزار سے ایک لاکھ تک بیچ پیدا کرتے ہیں اور اس میں پائے جانے والا کیمیکل پارتھینیم انسانوں اور جانوروں کے لیے یقصہ نقصان دے کران دیا جاتا ہے زرعی ماہرین کے مطابق گاجر بوٹی ایک زہریلہ پودا ہے جو دیکھنے میں گاجر کے پودے سے زیادہ مختلف نظر نہیں آتا اس پودے میں خاص بات یہ ہے کہ پیدائش کے فوراں بعد اس پر سفید پھول اگنا شروع ہو جاتے ہیں جو آخر تک مسلسل اگتے رہتے ہیں گاجر بوٹی مختلف قسم کی فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ موسم بہار میں اس پودے کی پیداواری صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے لہٰذا تمام کسانوں کو ہفتہوار اپنے کھیتوں کا معاینہ کرتے رہنا چاہیے اور پھول اگنے سے پہلے اس بوٹی کو تلف کر دینا چاہیے کیونکہ پھول اگنے کے بعد اس زہریلی بوٹی کی تلفی مشکل ہو جاتی ہے زرعی ماہرین کے مطابق گاجر بوٹی کے بیچ چھوٹے لمبے ہلکے سے گہرے کالے رنگت کے اور اوپر سے چپٹے ہوتے ہیں جب گاجر بوٹی اکتی ہے تو یہ گاجر کے پودے کی طرح نظر آتی ہے اس کے پتے زمین کے نزدیک گولائی میں ہوتے ہیں گاجر بوٹی کا پھول واضح طور پر چھوٹا ستارہ نمہ پانچ کونو والا اور سفید رنگ کا ہوتا ہے اس کا سائز تقریباً چھے منویٹر تک ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق کیمیائی طریقہ انصداد کے ساتھ سماجی ذمہ داری کے طور پر اس بوٹی کے محلق اثرات پارے اگاہی بیدا کرنے کی ضرورت ہے اس بوٹی کا ایک بھی پودا کہیں نظر آ جائے تو اسے فوراً تلف کر دینا چاہیے گزشتہ پندرہ سے بیس برسوں میں پاکستان میں خطرناک حد تک پھیلنے والی گاجر بوٹی دنیا کی دس خطرناک ترین بڑھنے والی بوٹیوں میں سے ایک ہے گزشتہ پچاس برسوں میں یہ بوٹی امریکہ سے افریقہ آسٹریلیا اور ایشیا میں تیزی سے پھیلی پڑوسی ملک پھارت میں سن انیس سو پچپن میں آناج کی درامت کے ساتھ مطارف ہونے والی زہریلی بوٹی ملک کے مختلف حصوں میں دردے سر بن چکی ہے جبکہ پاکستان کے اکثر علاقے خصوصاً آزاد جمعہ کشمیر بھی اس کی لپیٹ میں آتے جا رہی ہیں اور کاشتکار اس اہریلی بوٹی کے پھیلاؤں سے سخت پریشانی کا شکار ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا